بھی آپ کو اتاتے چلیں کہ کراچی ایکسپو سینٹر میں تعمیر ایکسپو دوہزار بائس کی نمائش کا افتتاہ کر دیا گیا ہے جس میں تعمیراتی شعبے سے وابستہ شخصیات اور عام شہری کی بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے اس پر مزید افضلات جانتے ہیں وہاں موجود نمائندہ کیڈن ون نیوز منیبہ گل باجوا سے جی منیبہ کیا صورتحال ہے نمائش میں مزید آرہ کیجئے گا اسلام علیکم میں موجود ہوں اس وقت ایکسپو سینٹر کراچی میں اور یہاں ایک زبردست نمائش لگی ہے تعمیر ایکسپو 2022 اور میں موجود ہوں اس وقت ہال نمبر ون میں اور یہاں جس اسٹال میں موجود ہے وہ ہے 3D مارکٹنگ کا اسٹال اور میرے ساتھ موجود ہے فیصل مزمل صاحب CEO ہے 3D مارکٹنگ سے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانیں گے کہ آج یہ جو تعمیر ایکسپو کی نمائش جا رہی ہے لوگوں کا کیا ریسپونس ہے اور انہوں نے کیسا پایا تعمیر ایکسپو کو اسلام علیکم بہت ہاتھا شور ہے مشکل ہو رہا ہے بولنا لیکن پھر میں کچھ چیزیں ایکسپرین کرنا چاہوں گا اس میں پرائمری چیز یہ ہے کہ جو اس ٹائم ریسیشن ہے اس ٹائم جو ڈیویوشن آف دا مہنی ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے سب سے چھا پلیٹ فارم جو ہے وہ ریال اسٹیٹ ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پیسے کو جو ان کا پیسہ ڈیویوٹ ہو رہا ہے بینک میں یا گھر میں وہ ریال اسٹیٹ میں انویسمنٹ کریں تاکہ ان کا پیسہ ڈیویو ہونے سے بچے اس وقت میں موجود ہوں یا پہ 3D مارکٹنگ کے اسٹال پر اور میرے ساتھ موجود ہے صحیح جاوید رحمان مارکٹنگ ہیڈ ہے آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں ہم لوگ ادھر ابھی ہمارے پاس پروجیکٹس ہیں وہ گلمار سٹی ہے جو کہ ایم نائن موٹر وی کا پروجیکٹ ہے مین سوپر آئی وی کا پروجیکٹ ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اننافیو ہے اننافیو گارڈن جو کہ مہمار سے صرف چھے کلومیٹر کے ڈرائیف پہ ہے اس کے علاوہ ماشاءاللہ سے کافی سارے پروجیکٹس آلریڈی ہم لوگ مارکٹ کر چکے سکسسفولی مارکٹ کر چکے جس میں شنگلہ سٹی ہے مہک گارڈن ہے گلچن آئیشہ ہے اور ڈیفرن پروجیکٹس ہیں جو کہ ہم مارکٹ کر چکے ہیں اور یہ ہمارے ابھی مین پروجیکٹس چل رہے ہیں ابھی اس وقت ابھی ہم لوگوں نے الغفور کو بھی مارکٹ کیا ہے جو الغفور جو مہمار سے قریب والا الغفور ہے گرین سٹی وہ ابھی ہم لوگوں نے مارکٹ کیا تھا اس کے بعد الحمدللہ کامیابی کے ساتھ یہ دو پروجیکٹس ابھی ہمارے پاس آنگوئنگ ہیں جس میں اننافیو گارڈن اور گل مور سٹی یہ دو مین پروجیکٹس ہیں بھی ہمارے پاس